تو جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک واتس اپ میسیج ہے تو میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں دیکھیں جب ایک انسان یا جن ستانے کے لئے اگر بیٹھ جاتا ہے جیسے انسانوں میں باد ہوتے ہیں پہلوان خسم کے لوگ جو انسانوں کو ستاتے ہیں جنوں میں بھی ایک عیفیت ہوتے ہیں شرارت کی جیسے ابن تیم رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ میں لکھا ہے کہ بعد اخواد ان کو دل لگی کے لئے بھی ستانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی ایسے بھی ستانے کے لئے آ جاتے ہیں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں بغیر جن کے مدد کے کوئی جادوگر کامیاب ہوئی نہیں سکتا ویسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا تو جب بھی کوئی جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو جن کی مدد ضرور لیتا ہے تو بعض اوقات یہ جو جن ہوتے ہیں وہ باہر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر داخل ہو کر تو جو باہر ہو کر جو نقصان پہنچانے والے جن ہوتے ہیں اس میں اس ٹائپ کے جن بہت ہوتے ہیں مطلب جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیلے ڈھتل دی خوف کا ماحول پیدا کر دیا کچھ نہ کچھ کسی کو انہوں نے ستا دیا جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے احضاب کے موقع پر ہمیشہ دن کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجاتھ مانگ کر اپنے گھر والی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں نہیں نہیں شادی ہوئی تھی دن میں پرمیشن مانگ کر گھر واپس گئے تو دیکھا کہ نئی نویلی دولن ان کی گھر کے باہر چوکٹ پہ ٹھہری بھی ہے وہ اسے میں آگئے باہر کیوں ٹھہری بھی ہو پردے کا خیال رکھنا چاہیے کہا کہ ذرا صبر کیجئے میں کیوں باہر آئی ہوں اندر جا کر تو دیکھیں جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر ساپ تھا وہاں پر ساپ تھا یعنی کہ وہ سمجھے کہ ساپ ہے انہوں نے فوراں کیا کر دیا اس کو مارنے کی کوشش کیا اصل میں وہ جن تھا تو انہوں نے تلوار کا جب حملہ کیا تو تلوار جا کر لگی تلوار جا کر وہاں پر لگی اب یہاں پر تفصیلات یہ نہیں ہیں کہ آخر کس نے مارا صحابی اور وہ ساپ یعنی وہ جن دونوں ایک ساتھ مر گئے راوی کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا فریکشن آف سیکنڈ میں یہ واقعہ پیش آ گیا آثنٹک واقعہ اس سے کیا پتا چلا گھروں کے اندر کوئی دبردستی بھی آ سکتا ہے یہاں تک آ سکتا ہے کہ آپ اس پو مارنے جائیں تو اپنا ڈیفنس بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس جن نے مارا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس جن کے ساتھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے مار جیا ہوگا بہت سارے اس کے اندر معنی نکلتے ہیں جو الگ الگ روایتیں پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ مانا یہ مانا ہے ہم اس ڈیٹل میں نہیں جائیں گے کہ کس نے مارا وہ باقی کے روایتوں میں جائیں گے اس کے الگ اپیسوڈ ہم لیں گے لیکن یہاں پر دونوں مرے ایک ساتھ اس کا مطلب کہ ایک لا بھائی نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دبرستی آئے ممکن ہے ممکن ہے اللہ نے طاقت دی ہے طاقت کا کوئی مسیوس کر سکتا ہے فیرون کو اللہ نے طاقت دی تو کیا فیرون نے مسیوس نہیں کیا جو اتنا ڈاکو ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں ان کو چندنی کی طاقت دی اللہ نے گھروں میں گھسنے کی طاقت دی لیکن وہ طاقت کا مسیوس تو کر رہے ہیں تو جن بھی اسی ہے جیسے انسان ہے جیسے جن بھی ہے لیکن ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو پریکوشس لینا ہم کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے